ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر پر سبز علاچی یعنی کارٹمم کے پلانٹ کو بیچ سے کس طرح اگا سکتے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل جانکاری مل سکے کہ علاچی کے پلانٹ کو بیچ سے کس طرح لگایا جاتا ہے دوستو سبز علاچی کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو ہلدی اور موٹے اس علاچی کے سیڑ چاہیے ہوں گے تب ہی آپ علاچی کے پلانٹ کو اپنے گھر پر گروہ کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ چھوٹے اس سائز کے علاچی کے بیچ ہیں جنہیں ہم استعمال نہیں کریں گے ہم صرف انہی بیچ کو استعمال کریں گے جو سائز میں موٹے اور سبز رنگ کے ہوں گے دوستو آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کے علاچی کے بیچ ایک ماہ سے زیادہ پرانے نہ ہوں اگر آپ کے بیچ زیادہ پرانے ہیں تو آپ انہیں نہیں گروہ کر سکیں گے چلیں دوستو میں کچھ اچھے اچھے کوالٹی کے بیچ نکال لیتا ہوں جنہیں آج ہم گروہ کرنا سیکھیں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانچ سے چھے اچھے کوالٹی کے علاچی کے بیچ نکال لیے ہیں جنہیں آج ہم گروہ کریں گے دوستو آپ نے چھوٹے سائز کے اور سکڑے ہوئے بیچ نہیں لینے صرف اچھے کوالٹی کے ہی بیچ دینے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ لیں ابھی ہم آپ کو اگلے سٹیپ میں بتائیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا برطن لینا ہے اور اپنے سبی علاچی کے بیچ جو آپ نے گروہ کرنے کے لیے نکالے ہیں وہ اس میں ڈال لینے ہیں اور آپ نے اس برطن کو پانی کے ساتھ بر لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اس برطن کو کسی سایدار جگہ پر رکھ دینا ہے ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاں کہ ہمارے بیچ جرمینیشن کے لیے تیار ہو سکیں دوستو اس طریقے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا ایک کو آپ کے بیچ جلتی جرمینیٹ ہوں گے اور آپ کو اچھا ریزل بھی دیکھنے کو ملے گا چلیں دوستو دیکھتے ہیں ایک سے دو گھنٹے بعد ہمیں کیا ریزل دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اسی طریقے سے اگر آپ کسی اور بیچ کو بھی جرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پہلے پانی میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھگوئے رکھیں اس سے آپ کے سیڈ کی جرمینیشن جلتی سٹارٹ ہو جائے کرے گی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک سے دو گھنٹے تک اپنے ان علاچی کے بیچ کو پانی میں بھگوئے رکھا ہے پانی میں بھگوئے رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری علاچی کافی حد تک پھول چکی ہے دوستو ہم نے صرف ایک سے دو گھنٹے تک پانی میں بھگوئے رکھا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیا ریزرٹ دیکھنے کو ملا ہے ہماری علاچی کافی حد تک پھول چکی ہے اب یہ علاچی جرمینیشن کے لیے تیار ہے دوستو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو علاچی آپ نے پانی میں بھگوئی رکھی تھی انہی سبھی علاچی کو آپ نے پانی سے باہر نکال لینا ہے اور آپ نے ان سبھی علاچی میں سے یہ دیکھنا ہے کہ جو علاچی زیادہ موٹی اور گرین رنگ کی ہو آپ نے وہی علاچی جرمینیشن کے لیے استعمال کرنی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبھی علاچی کو پانی سے باہر نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علاچی ساری کافی حد تک پھول چکی ہیں لیکن ہم اس میں سے وہی علاچی استعمال کریں گے جو کافی موٹی اور گرین رنگ کی ہو دوستو اس کے بعد آپ نے علاچی سے بیچ کو نکال لینا ہے اور چھلکے کو الگ کر لینا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علاچی کے بیچ کافی حد تک پھولے ہوئے ہیں ہم اپنے سبھی بیجوں کو چھلکے سے الگ کر لیں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک علاچی سے دس سے بارہ علاچی کے بیچ دیکھنے کو ملے ہیں دوستو آپ نے بھی اسی طریقے سے علاچی کے بیچ کو چھلکے میں سے نکال لینا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صرف دو علاچی سے کافی زیادہ بیچ نکال لیے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علاچی کے بیچ کافی زیادہ پھولے ہوئے ہیں موسیقی 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 علاچی کا پودا لگانے کے لیے آج ہم مٹی، ریت اور کوکو پیٹ کا استعمال کریں گے آپ نے ان تینوں چیزوں کو آپس میں اچھے طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے گملے کو بھر لینا ہے موسیقی 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 کی لیئر چڑھا دینی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان بیجوں پر ایک اور لیئر چڑھا دی ہے کوکو پیٹ کی دوستو اگر آپ موسیقی 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 موسیقی